بابرازم کیا آپ کا جیار کہاں بگیا بابرازم کیا کوئی نہیں ہے باز میں اور کیا بتاؤں ادھر گھنٹا بجا دیا بابرازم کا بھائی گھنٹا نہیں بجایا پورے کپڑے اتار دیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے وہ سٹار ساری دنیا میں بجنام ہو رہے یار انڈیا افغانی افغانیستان یار دعائے خیر کر لے ایسی ٹیم کے لیے اللہ پاک ان کو دوزہ کی کندوں پر بٹھائے ایسی پاکستان ٹیم کو جوتیاں مارے بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں انکر جی پیچھے ہو جانا بھائی میں صحیح والی آپ کو بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ وہ کینگ ہے کینگ مطلب کسی نے کہا جی تو وہ بنے گے نو جون میں انڈیا اسی پرسانڈ میچ جیتا ہوا ہے ہمارے پاس صرف بیس پرسانڈ میچ ہے کر کے دکھائیں گے کیا کر کے دکھائے بابا جی کو تھلو کر کے دکھائے اوپر سے یار انگلینڈ کے خلاف پھر آپ اس کی تریف کر رہے ہیں گھنٹا گھنٹا پرفارمنس ہے پاکستان کی مجھے بتاؤ کس چیز کی پرفارمنس ہے اس کو بابر سے یوٹیلائز نہیں کر رہا اس کو بیٹنگ دیتا ہے بولنگ نہیں دیتا بولنگ دیتا ہے بیٹنگ نہیں چار بولنگ کیا اس کے پیٹ پہ جاگے لگے اس کو پتہ نہیں فیٹنس کا پتہ نہیں اس کو بھائی موہے موہے ساری ٹیمیں آپ لوگوں کا کر دیں گی آپ لوگوں کے یہی لگ رہا ہے کہ جو سائم یوب کی اببو بنے ہوئے ہیں نا بابر صاحب خام خواہی کہ سامیوب کھیلے گا آزم خان کھیلے گا کھیلے گا مبارک ہو سارا ہمارا سکوار اچھا سکوارڈ جو آج انگلینڈ نے پروپل ایکسپوز کر سکوارڈ کس طرح کہہ دیا ہے بھائی ہر کوئی ہمیں آگے رہا رہا ہے ادھر تو قرائے کا گرم بنے ہوئے ہیں جو بھی آ رہا ہے چوت کے جا رہا ہے یہی اس طرح کا سینہ ہوئے ہیں آپ اوپر سے کی جا رہا ہے اچھا سکوارڈ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میرا دماغ بڑا خراب ہے میں دل کر رہا ہے کہ میں یہ آپ کے سر میں مار دوں میں اچھا آرنے کی وجہ سے نا یقین کہنا میرا دماغ میں نا آگ اس طرح آگ نہیں بھڑکی ہوئی ہوتی لاوہ نہیں پھٹ رہا ہوتا وہ پھٹ رہا ہے ابھی سوال جو کوئی جلدی جلدی کر دیں اس سے پہلے کہ میں گسے سے نا کچھ کر دوں جلدی سوال کرو ادھر تو قرائے کا گرم بنے ہوئے ہیں جو بھی آ رہا ہے چوت کے جو آ رہا ہے یہ اس طرح کا سینو ہے آپ اوپر سے کی جا رہا ہے اچھا سکوارڈ ہے مطلب میں آپ کا مائک پکڑ کے میں کچھ کر دینا ہے پھر آپ نے رونے لگ جانا ہے کہ بھائی میں سے کیا کر دیا پھر باتیں آپ اس طرح کی کر رہے ہو آپ کا مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا اکل آپ میں ہے نہیں کس طرح question کرنا ہوتا ہے مائک لے کے اٹھ کے آ جاتے ہو مائک موہ میں لے کے بھائی یہ جو جوا یہ اچھا سکوارڈ ہے مجھے بتاؤ آرلینڈ سے کونسی ٹیم آرہی ہے بتاؤ مجھے یار مارا کل سکوارڈ ہے آرلینڈ سے کونسی ٹیم آرہی ہے کل سکوارڈ ہے وہ کل سکوارڈ ہے کورڈ کو گولی مارو یہ سکوارڈ کو چھوڑو آپ یہ آرلینڈ سے کون آرہی ہے یہی ٹیم آرہی ہے نیوزیلینڈ سے کون آرہی ہے کون آرہی ہے بتاؤ پاکستانی ہرہی ہے کس چیز کا نیا سکورڈ ہے بتاؤ کوئی نیا چرہ نظر آیا ہے کوئی نماز دیس نظر آیا تھا کون تھا حسن علی کو نکال کے ہارے صرف کو پچھلے آزم کھان کھان کو لے کے اتنا بڑا ٹیلنٹ آزم کھان آزم کار اتنی بڑی پرچی آپ کا شداب اتنا بڑا ٹیلنٹ آپ کا ٹیلنٹ سیمیوب لوگ طریفے کرتے ہیں سیمیوب لوگ طریفے کرتے ہیں آزم کھان کی لوگ طریفے شداب کھان آل آنڈ آؤٹس مجھے پہلے سب سے پہلے بھائی کون سا ریل ٹیلنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس سیمیوبو ہے دیکھیں پرفارمس اس کی کوئی ایک میچ میں مجھے 50 اس کی بتا دیں آپ کوئی دیکھیں آپ نے کوئی اتنی پرفارمس بھائی اوپننگ آتا ہے پاورپلے میں بیس بیس میچوں میں دوستوں کی ہے بیس میچوں میں دوستوں کی ہے پھر آپ اس کی طریف کر رہے ہیں گھنٹا گھنٹا پرفارمس آپ آکستان کی مجھے بتاؤ کس چیز کی پرفارمس ہے یہاں پہ ہماری ادھر انسلٹ کروانی ہوتی ہے یار انڈیا والے ہمارے اوپر لانتے بھیج رہے ہیں یار ہمیں شرم آ رہی ہے ہم کرکٹ تو نہیں نہیں کھیلتے پھر بھی ہمیں شرم آ رہی ہے یہ کس طرح کے ہماری بس ہے ہر بندہ ہماری ہر کتا بھی لاپ جیسا اٹھ گیا ہماری بسٹی کر کے چلا جاتے کہ یار آپ لوگ کی ٹیم آ رہی ہے میں اب ادھر کروں تو کریں ہم لوگ کیا کچھ کر ہی نہیں سکتے یار پچاس پیسا ساٹھ لاکھ لکھ ان کی سیلریز ہے جب بھی دیکھو میں آ جا رہے ہیں جب بھی دیکھو یہ آپ مائک لے کے گسی ایڈیٹر دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان آر گیا پاکستان آر گیا میں کبھی نہیں دیکھا یار پاکستان جیت گیا بھائی کوئی بات کرو مطلب اب یار ٹیم ہماری جیتے گی تو میں بات کروں گا ٹیم ہماری کب جیتی ہے مجھ بتایا اللہ سرم کب جیتی ہے تو وہی تو میں کہہ نو سکوڑ کھایا پھر ہم بیٹنگ بات کے تین سکوڑ کر کے چلیں گے پھر ہم بات کریں گے آزم کان کی آزم کان کو زیرو پرفارمنس اگر بات کریں سیم یو تین وہی لوگ کو سوری چکا ماننے کوشش کیا وہی آوٹ مجھے بتایا یہ کیا سکوڑ لے گیا آپ مجھے بتایا آپ نے انگلینڈ کو فیس کرنا ہے آپ نے وہ تو کر لیا آپ نے نیوزلینڈ کو فیس کرنا آپ نے سیلیہ کو فیس کرنا آپ نے ویسٹ اینڈیس کو یوگانڈا کو بنگلہ دیش کو افغانستان کو انڈیا کو سکوڑ میں تو آپ انگلینڈ نے آپ کو ڈیر کر دیا آپ کے کس طرح لے کے جاؤ گئی سکوڑ یار یوگانڈا یوگانڈو ہو جانا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یا جب آپ فیس ورلڈ کپ میں جاؤ گے تو آپ لوگ کے ساتھ یہ ہو جانا ہے اور بھائی موہی موہی ساری ٹیمیں آپ لوگوں کر دیں گی آپ لوگوں کے تو پھلے کچھ باپر آزم کینگ آپ کا جار کہاں پہ گیا باپر آزم کینگ آپ کا بس میں اور کیا بتاؤں ادھر یہ کینگ ہے بھائی ایک نیت نہیں جی سکتے یار ہمیں کوئی در آ کے کہہ دے کہ یار آج بخصن ٹیم جیتی ہے دل خوش ہو گئے یار جیتی تھی بھی ہم کس سے ہیں چھوڑ چھوڑی ٹیموں کے خلاف جاکے باپر آزم کیوں گسار وہ چیز کا نام ہے آپ کو بھائی کپٹن کس چیز کا ہم نے بنایا ہوئے اب کنگ کس چیز کا گلت فہمی کے سٹار بنے ہوئے جس طرح آپ گلت فہمی کے انکر بنے ہوئے اب میں آپ کو اپنا بیٹا بلا دوں تو آپ مجھے اببو بلا ہوگے بتاؤ بلا رہا ہوں انکل جی پیچھے ہو جانا بھائی میں صحیح والی آپ کو بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ وہ کنگ ہے کنگ مطلب کسی نے کہا دی تو وہ بنے گے مطلب آپ یار کس طرح کی طرح کے باتیں کرنے لگ جائے تو یار ہائپنہ ہوگی ہمارا کوئی آؤٹسٹینڈک سکوارڈ اتنے ارسے بعد سکوارڈ آیا ہمارا بیس ٹیموں کے بعد ہمارا سکوارڈ آیا اور آج انگلیڈ وہ پکڑک ایکسپوز کر دیا پروپرلی وہ ہمارا سکوارڈ ایکسپوز ہو گیا سب سے پہلے یاد دعائے خیر کر لیں ایسی ٹیم کے لئے ٹھیک ہے نا اللہ پاک ان کو دوزہ کی کندوں پر بٹھائے ایسی پاکستان ٹیم کو جوتیاں مارے ٹھیک ہے نا ایسی پاکستان ٹیم کو گندے نالے میں ڈبو ڈبو کے مارے آگے بات کرتے ہم یا پہلے نمبر بات کروں گا یار ایسا سکوارڈ سے اچھا نا جی کیرما نے یہ ورلڈ کپ کے لیے جائے ہی نا جی کیرما نے انہوں نے ہمیشہ ہر سال نہ ہمیں کوئی سی بھی آئی سی سی کے ایونٹ میں نا ضلیل کروایا صرف دوزہ سترہ میں ہمیں ایک خوشی دے دی تھی چیمپنن ٹرافی کی ٹھیک ہے نا ہمیں خوشی سرف رازے کب 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 اچھی کیپرنسٹی بھی نبائی تھی کافی اچھی ہماری پرفارمس بھی ہے ہماری بیٹنگ لائن بہت اچھی تھی بولنگ لائن بہت اچھی تھی ٹھیک نا اس کے بعد جا کے سترہ کے بعد جا کے آپ دیکھ لو یار ساتھ سال ہو گئے کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس پہ انہوں نے ہمیں دکھائیں گے ہم لوگ آپ کو گراؤن میں جا کے دکھائیں گے ہم لوگ آپ کو گراؤن میں کر کے دکھائیں گے کیا کر کے دکھائیا بابا جی کا ٹھلو کر کے دکھائیا اوپر سے یار انگلین کے خلاف ان کو شکر یہ کریں پاکسن ٹیم یہ پہلا میچ اللہ نے اللہ کی طرف سے بارش نے بچا لیا یہ دوسرا میچ تو انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے پہلے میچ میں بھی اگر بارش نہ ہوتی انہوں نے اس سے بھی زیادہ سکورٹ ماننا تھا ٹھیک ہے اور پہلی بات سائم ایوب کا بیچ میں ٹیم میں بنتا ہی نہیں ہے دوسرے نمبر آزم خان کی فٹنس پہ بات کروں گا آزم خان کے دیکھا نا آرچر جیسے بولنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے نا چار بولیں کیا اس کے پیٹ پہ جاگے لگے اس کو پتہ نہیں فٹنس کا پتہ نہیں اس کو بول کا نہیں پتہ اسے دو چکے مارے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کی گیا ٹھیک ہے نا کیش پک رہا ہا کہ باہر چلا گیا ٹھیک ہے نا اس کے پال سیم میؤ نے کیا کے کیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد رضوان کی بات گروہ رضوان کیا کیا کچھ اب نہیں کیا صرف چلا تو بابر آدم چلایا پیٹ فکر زمان چلایا ان دونوں کی لاب اس دونوں کے لابا کون چلایا ٹھیک ہے نا بولنگ رائن نے بہت اچھا unpack کیا ٹھیک ہے نا اس کے پال شداب نے یار اتنی بری نہ کر دی بولنگ کی اچار روموں میں ففٹی فائف قائے ہے یار اگر بابر کو پتہ ہے یار وہ ایک آور میں اتنا سکور کھا گیا ایک آور رکھ جائے اب ماد نے چار آوروں میں انیس کھایا دو وکٹے لے کے گئے ٹھیک ہے اس کو روک دے یار شداب کو روک دے بٹ پھر بھی دوستانی نے بنیا یار دوستانی نہ کرے گا تو یار نراز ہو جائے گا شداب ٹھیک ہے نا صرف یہ ہی ہماری ٹیم میں یہ دوستانی نے بہا رہے ہیں اور کچھ میں نہیں کرے شداب کے حوالے سے بات کرے کہ شداب نے تو بیٹنگ میں کوئی پروارمرس نہیں دیا اگر لوسے بولنگ میں لوسے تو بیٹنگ میں تو گندہ پروارم کر گئے تین سکور دیکھیں تین سکور آپ کر کے گئے آج تک کوئی انڈیا کے بیٹس بن آپ نے دیکھا کس نے تین سکور کر کے ہوتا ہوگا یار اس نے بولنگ میں آپ کو اچھی کاری کارٹو دیتے ہیں اور 55 کارلے اس کی آپ سینچری ہوگی نا یہی سمجھو یہ آپ سینچری ہے ہم یہ سکور نمبر لے کے ہم نے ٹی ٹونٹی پہ جانا ہم نے بڑی ٹیموں کو فیز کرنا ہم نے اسٹریلیا نیوزلینڈ انڈیا ہم تو کہنا ہم ورلڈ کپ کو تو کپ بھی لے کے آئیں گے ہم کہنا انڈیا کو ہم ہرا کے آئیں گے یار پسو پول آپ پہلے نمبر پہ بڑی ٹیموں کو دن سے نکال دو انڈیا اسٹریلیا نیوزلینڈ ویسٹرن ڈیس ٹھیک ساؤتھ افریقہ ان کو اپنے دن سے نکال دو آپ پہلے مقابلہ مقابلہ کرو یو ایس جیسی ٹیم سے ٹھیک ہے نا بنگلہ دیش بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ٹھیک ہے نا آئرلینڈ جیسی ٹیم سے مقابلہ کرو پھر جا کے آپ کو آگے ریزلٹ ملیں گے آدروائس بڑی ٹیموں سے مقابلہ اور بڑی ٹیموں سے نا دماغ سے نکال دو بڑی ٹیموں نے تو آپ کو مار مار باندر کر دے نا جو چھوٹی سی ٹیم ڈی ٹیم سے اتنی پوری بوری کارگرزی سے ہڑے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے ایک کلاس ٹیم سے کیسے ہڑنا ہے اور یہ والی ورلڈ کب کی ٹیم جو ہے نا ہماری بلکل نکارہ ٹیم ہے یقین منو ہم لوگ ہم لوگ کو امید ہے کہ یار انہوں نے میں زلیل کروانا ہے تو ہم لوگ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں میں نے یقین منو اب بلیب کرو میں نے ان سے امید کب لگانا کب سے چھوڑ دیا دوزار گیارہ سے ٹھیک ہے دوزار گیارہ سے امید لگانا چھوڑ دیا ہے یقین منو نے چیمپین ٹرافی میں نے دیکھی نہیں تھی یہ پتا تھا کہ چلو جی دیا چلو ہیڈ لائٹ دیکھ لیا جا رہا ہے اچھا کیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یقین منو ان کے میچ کوئی بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے وہاں صرف انڈیا کی بیٹنگ دیکھتا ہوں پاکستان کی نام میچ دیکھتا ہی نہیں ہوں اچھا مجھے بتا بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے کہا کرے آج ان کی کپتانی تو اکسپوز ہوئی اگر بات کریں کہ شداب کے حوالے سے شداب کو آور آپ دے رہے ہیں تو آپ احمد وصیم جو آور کارے ہیں وہ دیکھیں چار آور میں انیس بندے نے کھایا دو وکٹے بھی لے اب شداب کو دہی جا رہے اور شداب کو دہی جا رہے ہو کھائی جا رہا اس کو کیا کپتانی کر رہے کیا کپتانی لے کہا ہے بابر آزم لوگ کہہ رہے ہیں یہ کنگ ہے بوب جی ہے کہاں کہاں ان کی بوب جی کہاں کنگ گیا وہ یار فرس فول یار اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے بابر آزم میں بہت زیادہ ایکسٹر ایکٹیٹیوڈ ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیپٹن ہونا یار میں کیپٹن نہیں رہوں میری پرفومنس رہی نہ رہے رہے بھی یا نہ بھی رہے بڑھ میں کیپٹن رہوں گا ٹھیک ہے نا بہت جیسی کہ وہ پرفومنس کا رہا ہے نا ٹھیک یقین منہو حالانکہ یار اماد کو آور دیا اس نے اچھا پلیٹ کیا ٹھیک ہے نا چار آوروں میں اسے انیس سکور کھایا ہے اس کے بعد دو وکٹن لیا ہے یار افتخار کدھر گیا افتخار کو دے دے اتنی اچھی بولنگ کرتا ہے ورلڈ کب میں آپ کو اتنی اچھی بولنگ کر کے دکھائی ہے اس نے اما اس کو دے دے افتخار کو چانس دے رہا ہے میں کہتا ہوں یار اس کی کیپٹن بھی فلوپ ہے یہ بیٹسمن بھی فلوپ ہے میں تو اس کو نا کینگ مانتا ہوں نا کبھی مانوں گا کینگ صرف نا ورلڈ کب کرکٹ کا صرف ایک ہی کینگ ہے بی رات کھولی آج انگلینڈ نے گھنٹا بجا دیا باب رازم کا بھائی گھنٹا نہیں بجایا پورے کپڑے اتار دی ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیسے سر آج میچ آر میں دیکھا ہوگا پاکستان ورسیز انگلینڈ کا میچ آج جس طرح ہمارا کل سکوارڈ اناؤنس ہو ہے وہی ٹیم کھیلنے گئی اور آج جس طرح انگلینڈ ایکسپوز کر دیا پروپلی ہمارے اگر بات کریں بیٹنگ کی سارے کے ساری بیلے ہیں فخر بابر اور زمان تین کو نکال دو باقی سارے بکواس پہ لے رہے ہیں آپ کا سائم یوں کس بھی اس پر کھیل لائے پتہ نہیں اس کے والد نے بولا ہے میرے بچے کو خوش کر دو انگلینڈ گماؤ آرلینڈ گماؤ آزم خان بھی یہی چیز ہے مہین خان نے کہا ہے کہ بچے کو گمانا ہے آئرلینڈ لے جو انگلینڈ لے جو وہ بھی چلا گیا اس کے بعد افتخار احمد پچھلے دوزار سولہ سے سترہ سے وہ پاکسن کے ساتھ مطلب مسلسل کھیلا ہے آئی تک دکھا دو کہ اس نے کوئی میچ جتوایا ہو میں کیا اس کے بعد شداب خان وہ آؤٹا فارم چلا ہے ماد عسیم چلے اس نے بولنگ بڑی زبردست کی تھی ماد عسیم کو کچھ نہیں کہتے تو باقی یہ جب کچھ چار بنتی ہے نا شداب افتخار اس کے بعد اوپنر سائم یو آزم یہ فلاب ہے اماز عسیم تو اپنا بولنگ میں بجلوہ دکھا گیا دو وٹے بلے گی ستارہ سکور بڑی اچھی بولنگ کیا بیٹنگ میں بیٹنگ بڑی اچھا پروفارم کر کے گیا دوسروں کے نسبت شداب خان کیا کر کے گیا ہے ففٹی فائیو سکور بھی کھا گیا ہے اس کو بیٹنگ آئے بیٹنگ میں بڑا مانتا ہوں کہ بڑا پیارا پلیر ہے لیکن آج مجھے لگا کہ بابر نے دوستی کہیں کہیں نہیں بھائی سائم یو کو ٹیم میں کھلا نا بابر کے بابر کی بابر کی وجہ سے وہ کھیل ہے شداب کے ٹیم میں کھیل رہا ہے تو بابر کی وجہ سے کھیل ہے اب بابر آزم کو یہ چیز دیکھ نی چاہیے کہ پہلے دوستی کو نہ رکھے پہلے پاکستان کو رکھے گرین شٹ انہوں نے پہنی ہے اس پر جو سٹار ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے سٹار ساری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے یار انڈیا افغان تیرے ہیں وہ ہم پہ ہس رہے ہیں ہم نے سکھایا انہیں ہم نے سکھایا وہ ہم پہ ہس رہے ہیں سرلنکا والا ہم پہ ہس رہے ہیں بنگالی جو یو ایسے سے آ رہے ہیں وہ ہم پہ بھی ہس رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا پرفارمس کر رہے ہو تو یقین کرو کہ دل دکھتا ہے اچھا سر مجھ اب یہ بتا ہے جو ہمارا یہ سکوارڈ ہے ہم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ انگلینڈ نے ہماری بیٹنگ سپوز کر دی ہے بہت اچھی طرح ہم کیا کریں گو وہاں پہ نو جون میں دیکھیں میں آپ کا کوسٹن ڈنائے کرتا ہوں ہمارا انڈیا سے کمپیریزن ہی نہیں ہے ہمارا مقابلہ بھی نہیں ہے نو جون میں انڈیا اسی پرسنٹ میچ جیتا ہوا ہے آپ کو یہ بات بتا ہے ہمارے پاس صرف بیس پرسنٹ میچ ہے ہمارا مقابلہ چھے تاریخ ہمارا مقابلہ چھوٹی ٹیمز کے ساتھ بڑی ٹیمز کے ساتھ بھئی ہمارا بنتے نہیں ہے کیونکہ ہم ایسی ٹیم ہے جو نیوزیلینڈ سے ہارے انگلینڈ سے آرہے اسٹریلیا سے آرہے ساوٹ افریکہ سے آرہے کون سی ٹیم سے ہم نہیں آرہے تو پھر ہم کیسے بابر صاحب تو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی جیتیں گے ہم ورلڈ کپ کے علاوہ ہم انڈیا سے بھی جیتیں گے ہمارے پی سی بی کے چیرمین نے یہ بات کر دیا کہ ہم جو اینا ٹیم لازمی انڈیا سے جیت گیا بکایا ہے پوری دنیا سے آپ آجنا انڈیا صاحب نے چیز کیا سر بابر نے تو سٹیٹمنٹ دو دار بابر آزم نے دو دار تیس ورل کا پہلے بھی بولا تھا کہ گراؤنڈ میں جا کے ملیں گے پھر ملے تھے گراؤنڈ میں جا کے یہ صرف پرفام کیا تھا عبداللہ شفیق اور محمد رضوان نے اس کے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو سائم یوب کی ابو بنے ہوئے ہیں نا بابر صاحب خام خواہی کہ سائم یوب کھیلے گا ہی کھیلے گا آزم کھان کھیلے گا ہی کھیلے گا یہ چیز بابر کو ہرٹ کرے گی جب بابر ورلڈ کا پھارے گا نا اس کے بعد بابر گھر بیٹھ کے اکیلے سوچے گا کہ یار میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی اس پلیئر کو ڈال کے پہلے کیا سوچ ایشیا کام میں نہیں سوچا نا نے انہوں اگر وہ سوچی ہوتے ہو تو ان کو نا پرچیوں کو دونوں کو لے کے آتے ہیں یہی تو بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم ہے ہوشکے ناکھوں لے لو یار انڈیا نے دیکھ تو کیسے اس کو آر نکال آیا یقین کرو ان کا اس کو آر دیکھ بندے کو ڈر لگتا ہے کہ یار بیٹس مین پر بیٹس مین بولر پر بولر آر راؤنڈر پر آر راؤنڈر چڑھا ہمارے پاس ٹوٹل آر راؤنڈر کو اگر شداب کو پڑا تو اماد وسیم کو آور دینا چاہیے کیوں انہوں نے پھر شداب کو چلایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بابر آزم غلطی کر رہا ہے ابھی بابر کے پاس ٹائم ہے ورلڈ کامی چھے ساتھ چلو دو میچے تو پڑھے نہیں گلائن کے گرام بھئی ایکسپریمنٹ کرو اماد وسیم کو ٹاپ آٹر لے کیا ہو سائم یوب کو باہر نکالو فخر اور رضوان کے اپننگ کروا دو یا فخر اور بابر خود ہو اپنا را جائیں تو یقین کرو کہ پاکسین کی ٹیم بڑی سٹرانگ بن سکتی ہے اچھا اب آپ کو کیا لگ رہا چھے جون میں ہم ون کریں گے کہ نو جون میں ون کریں گے یہ ایسی پاکسین کے انپریڈکٹیبل ٹیم ہے آنے کو آئے نو جون بھی جیت جائیں ہارنے میں آئے چھے جون بھی ہار جائیں جیسے ہر ورلکہ میں ہم نے اپسٹر لگوایا اس دفعہ کیا پتا کیا بنتا ہے